آگے سبق دیکھیں بھئی پہلے متن دیکھ لیں فصل دلالت اللفظ على تمام ما وزع له مطابقت وعلا جزئی تضمن وعلا الخارج التزام فصل اے هذا فصل یہ خبر ہے مبتدہ هذا محضوف ہے یہ فصل ہے دلالت اللفظ على تمام ما وزع له لفظ کی دلالت على تمام ما وزع له اس پورے معنی پر جس کے لئے اس کو وضع کیا گیا ہو مطابقت یہ کیا ہے دلالت مطابقی ہے وعلا جزئی تضمن اور اس کے جز پر یہ تضمنی ہے وعلا الخارج التزام اور اس سے خارج پر یہ دلالت الہزامی ہے بھئی اچھا بھئی یہ متن سمجھنے سے پہلے شرعہ کو پہلے حل کر لیتے ہیں انشاءاللہ اسے متن کا سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا شرم ذکیبی قوله دلالت اللفظ قد علمت أن النظر المنطقی بالذات إنما هو في المعرف والحجة وهما من قبیل المعانی للألفاز إلا أنه كما يتعارف ذكر الحد والغاية والموضوع في صدر كتب المنطق ليفيد بصيرتا في الشروع كذلك يتعارف ایراد مباحث الألفاز بعد المقدمة ليعین على الافادة والاستفادة اچھا بھئی پہلے بھی میں نے شاید ذکر کیا ہو کہ ایک ہے قول معقول اور ایک ہے قول ملفوظ ہمارے ذہن میں جو بات آئے جب تک وہ ذہن میں ہے وہ ہے قول معقول اور جب ہم اس پر تلفز کریں تو یہ ہے قول ملفوظ یعنی ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں پہلے ہمیشہ سوچتے ہیں اور پھر بولتے ہیں یہ نہیں کہ ویسے ہی زبان حرکت کرنا شروع کر دے بلکہ پہلے ذہن میں ایک بات سوچتے ہیں اس کا تصور کرتے ہیں اور پھر اس پر کیا کرتے ہیں تلفز کرتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے یا زبان ویسی حرکت کرنا شروع کر دیتی ہے نہیں آپ جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں پہلے ذہن میں آتی ہے اور پھر اس پر کیا کرتے ہیں تلفظ تو جب تک وہ بات ذہن میں ہے اس کو کہتے ہیں قول معقول کیا کہیں گے اسے قول وہ قول جو معقول ہے یعنی عقل میں آیا ہے عقل میں موجود ہے اور پھر جب ہم اسی پر تلفظ کر دیں گے تو اسے کیا کہیں گے قول ملفوظ وہ قول جس پر تلفظ کیا گیا ہے اور یاد رکھئے منطقی کی توجہ بزاد اور اصلا جو ہے اس کی توجہ قول معقول کی طرف ہوتی ہے منطقی جتنی بھی بحث کرتا ہے وہ قول معقول کے بارے میں کرتا ہے تو قول معقول منطقی کی اصل توجہ کا مرکز ہے لیکن بعض اوقات منطقی کو قول ملفوظ سے بھی بحث کرنا پڑتی ہے اور وجہ اس کی یہ کہ ایک دوسرے کو بات سمجھانے کے لیے ہمیں لفظوں کا سہارا لینا پڑتا ہے ایک بات میرے ذہن میں آئی جب تک میں اس کو زبان سے بولوں گا نہیں آپ کو اس کا پتا نہیں چلے گا بھئی ایک آدمی ایک بات ہزار دفعہ بھی سوچ لے کیا سامنے والوں کو پتا چلے گا نہیں سامنے والوں کو کب پتا چلے گا اس بات کا جب وہ اس پر کیا کرے گا تلفز کرے گا تو چونکہ ایک دوسرے تک بات پہنچانا ایک دوسرے کو بات سمجھانا اور بات کا سمجھنا یہ سارا موقوف ہے الفاظ پر تو اسی وجہ سے منطقی کو الفاظ سے بھی بحث کرنا پڑتی ہے تو منطقی کی اصل توجہ کس کی طرف قولِ ماغور کی طرف جیسے دیکھئے ابھی آپ نے پڑھا علم کسے کہتے ہیں کسی شیعہ کی جو صورت عقل میں حاصل ہو اور پھر اس کی دو قسمیں ہیں یا تو وہ تصور ہوگا یا کیا ہوگا تصدیق ہوگا تصدیق میں کیا ہوگا ایک چیز کیلئے دوسری چیز کا اس بات یا ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی ہوگی اور اس کو انسان مان بھی لے اس کا اعتقاد بھی کر لے دیکھا مان لینا اعتقاد کر لینا اور تصور میں کیا ہے کبھی ایک شیعہ کی صورت آئے ذہن میں یہ بھی تصور دو یا زیادہ چیزوں کی صورت ذہن میں آئے لیکن کوئی ربط نہیں یہ بھی کیا ہے تصور دو یا زیادہ چیزوں کا تصور آیا اور ان میں نسبت بھی موجود ہے لیکن نسبت اضافی ہے یا توصیفی ہے یہ بھی کیا ہے تصور ذہن میں نسبت تامہ کا تصور آیا لیکن وہ نسبت انشائی ہے وہ بھی کیا ہے تصور ذہن کے اندر ایک بات کا خیال آیا نسبت تامہ ہے لیکن آپ کو اس میں شک ہے ہونے کبھی خیال جانبیں برابر تو اس کو کیا کہتے ہیں شک اور اگر ایک کا زیادہ خیال ہے ایک جانب کا تو جو زیادہ خیال ہے جس کا اس کو کہتے ہیں ظن اور وہ تصدیق ہے اور جو تھوڑا خیال ہے اس کو کیا کہتے ہیں وہم کہتے ہیں اور وہ بھی تصور کی قسم اور اسی طرح ذہن میں کوئی بات آئی لیکن اس کے بارے میں ہونے یا نہ ہونے کا خیال نہیں آیا یعنی ذہن اس کو ماننے تک بات نہیں پہنچی ذہن میں ایک بات آئی اور نکل گئی کہ اس کا انکار کرے انسان یا تردد کرے یا تو اعتق اس کے مان لینے تک نوبت نہیں پہنچی ایک بات آئی اور کیا ہوئی ذہن سے نکل گئی اس کو کیا کہتے ہیں تخییل دیکھا یہ ساری جتنی آپ نے قسمیں ابھی تک پڑھ رہے ہیں یہ ساری ذہن کے اندر کی بحث ہو رہی ہے ذہن کے اندر کوئی صورت آئی دو صورتیں آ گئیں ان میں نسبت تھی یا نسبت نہیں تھی تام تھی یا غیر تام تھی تو دیکھا منطقی جو ہے وہ ساری بحث کس کے بارے میں کرتا ہے قولِ معقول تو منطق میں یہی عام باتیں جو ہمارے ذہن میں آتی ہے ہم سوچتے ہیں مختلف قسم کی سوچیں خیالات باتیں جو جو چیزیں ذہن میں آ سکتی ہیں منطقی سارا انہی کے بارے میں بحث کرتا ہے لیکن ان کے انہوں نے علمی نام رکھ دیئے اس کا نام ہے تصدیق یہ ہے معارف یہ ہے حجہ دیکھو مختلف نام ہے یا نہیں تو یہ وہی ذہن میں آنے والی چیزوں کے نام ہیں مختلف میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ منطقی کی اصل توجہ قولِ معقول کی طرف ہوتی ہے وہ قولِ معقول کے بارے میں بحث کرتا ہے کیا کیا چیزیں ہمارے ذہن میں آ سکتی ہیں کس کیس طرح آ سکتی ہیں ان کے کیا کیا نام ہیں تو اس کی ساری توجہ ذہن کی طرف اور ذہن میں آنے والی باتوں کی طرف ہے لیکن اسے لفظوں سے بھی بحث کرنا پڑتی ہے کیونکہ اگر لفظ نہ ہوتے اب یہ میں آپ کو سبق سمجھا رہا ہوں یہ کس کے ذریعے یہ میں تقریر کر رہا ہوں بول رہا ہوں تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آتی جا رہی ہے اگر میں نہ بولتا بس ذہن میں تصور کرتا ہے ان چیزوں کا تو آپ کو ایک چیز کا بھی پتا نہیں لگنا تھا تو معلوم ہوا دوسرے کو فائدہ پہنچانا اس کو کہتے ہیں افادہ افادہ تن کا کیا معنی دوسرے کو فائدہ پہنچانا تو یہ جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ ہے میں افادہ کر رہا ہوں یعنی آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہوں اور آپ بات کو سمجھ رہے ہیں فائدہ حاصل کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں استفادہ کیا کہتے ہیں میں کیا کر رہا ہوں اس وقت استاد جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے افادہ اور شاگیت کیا کرتے ہیں افادہ کا کیا مانا فائدہ دینا دوسرے کو فائدہ دینا اور استفادہ کا کیا مانا فائدہ حاصل کرنا تو میں فائدہ دے رہا ہوں اور آپ فائدہ حاصل کر رہے ہیں تو یہ ہے افادہ اور استفادہ تو یہ جو افادہ اور استفادہ ہوتا ہے یہ الفاظ کے ذریعے ہوتا ہے اگر الفاظ میں زبان سے نہیں بولوں گا تو دس دفعہ میں یہ باتیں سوچتا رہوں آپ کو اس سے کچھ فائدہ نہ افادہ ہو سکتا ہے اور نہ استفادہ تو افادہ اور استفادہ کا سارا دار و مدار کس پر ہے الفاظ پر ہے میں جون جون بولتا جا رہا ہوں آپ سمجھتے جا رہے ہیں میں خاموش ہوں گا الفاظ ختم تو آپ کا سمجھنا بھی ختم بات سمجھ میں آگئی تو منطقی کی اصل توجہ قول معقول کی طرف ہے عقل میں جو جو باتیں آسکتی ہیں ان کے مختلف وہ نام رکھتا ہے ان کی تفصیل بیان کرتا ہے ان کے بارے میں بحث کرتا ہے لیکن الفاظ کی بحث بھی اسے کرنا پڑتی ہے کیونکہ افادہ اور استفادہ کا دار و مدار کس پر ہے الفاظ پر ہے تو افادہ اور استفادہ کا دار و مدار الفاظ پر ہے اس لئے منطقی جو ہیں اپنی کتابوں میں الفاظ کی بحث لاتے ہیں جیسے انہوں نے شروع میں آپ کو بتایا تصور کسے کہتے ہیں بتایا یا نہیں بتایا تو تصور کسے کہتے ہیں پھر بتایا تصدیق کسے کہتے ہیں معرف کسے کہتے ہیں حجت کسے کہتے ہیں اسی طرح آپ کو بتائیں گے مفرد کسے کہتے ہیں مرکب کسے کہتے ہیں کلی کسے کہتے ہیں جزی کسے کہتے ہیں یہ سارے الفاظ ہیں تو منطقی کو مجبوراً یہ بحث لانا پڑتی ہے کتابوں میں اس لئے کیونکہ ایک دوسرے کے بات سمجھانا اور سمجھنا اس کا دار و مدار الفاظ پر ہے تو اس کو بھی الفاظ کی بحث کرنا پڑتی ہے ورنہ اصل اس کا مقصود الفاظ نہیں ہے اس کا مقصود کیا ہے قولِ ماغول ہے ذہن میں آنے والی باتیں ہیں اور ذہن ذہن میں تو معانی اور مفہوم آتے ہیں تو معانی اور مفہوم کسے بحث وہ کرتا ہے اصل میں اور الفاظ سے جو بحث اس کو کرنا پڑتی ہے وہ تابعن کرنا پڑتی ہے کیونکہ افادے اور استفادے کا دار و مدار کس پر ہے الفاظ پر یہاں تک بات سمجھ میں آگئی جی اب دیکھئے کتاب پر بھئی آسان بحث ہے قولُهُ دلالتُ اللَّفْزِ شرح میں دیکھ رہے ہیں بھئی قولُهُ دلالتُ اللَّفْزِ مصنف کا قول دلالتُ اللَّفْز کہتے ہیں قد علمتَ تحقیق آپ نے جان لیا کہ انن نظر المنطقی بزاتی کہ منطقی کی نظر منطقی کی توجہ بزات منطقی کی توجہ بزات ذات کے اعتبار سے یعنی اصلاً اور اولاً جو ہے اِنَّمَا هُوَ فِي الْمُعَرِّفِ وَالْحُجَّتِ کس میں ہوتی ہے منطقی کی اصل توجہ کس میں ہے معرف اور حُجَّتِ بھئی انہوں نے بتلایا نہیں تھا آپ کو منطق کا موضوع کیا ہے معرف ہے اور حُجَّت یعنی وہ معلوم تصورات جو کس تک پہنچا دیں مجھول تصور تک اسی طرح وہ معلوم تصدیقات جو کہاں تک پہنچا دیں مجھول تصدیق تو وہ جو معلوم تصور مجھول تصور تک پہنچا رہے ہیں ان کا نام کیا؟ معارف اور وہ معلوم تصدیقات جو مجھول تصدیق تک پہنچا دیں اُت کا نام کیا؟ حُجَّت اُت کا کیا نام ہے؟ حُجَّت منطق کا موضوع تو معارف اور حُجَّت ہیں منطق معارف اور حُجَّت کے بارے میں بحث کرتا ہے ایک دوسری چیز کا تصور کیا اور ان دونوں نے آپ کو ایک تیسری چیز تک پہنچا دیا دیکھا یہ کیا ہے معارف وہ جو دو تصور پہلے آئے وہ کیا ہیں معارف اور اسے ایک مجھول تصور آپ کو حاصل ہو گیا تو یہ کہاں پر ہو رہا ہے ذہن کے اندر سارا ہو رہا ہے تو معارف یہ بھی کیا ہے بھئی تصور کسے کہتے تھے کوئی صورت جو ذہن میں حاصل ہو اور تصدیق وہ بھی کیا ہے وہ جو بات ہے جس میں دو چیزوں کی صورت ہوتی ہے اور ایک کا دوسری کے لیے اس بات ہوتا ہے یا نفی ہوتی ہے اور اس کا انسان اعتقاد بھی کر لیتا ہے یہ کیا ہے تصدیق دیکھا یہ بھی قول معقول ہے ذہن میں آنے والی چیز ہے معانی کا نام ہے تصور بھی کس کا نام معنی کا تصدیق بھی کس کا نام معنی اور پھر دو معلوم تصوروں سے مل کر کیا بنے گا معارف جو کہاں تک پہنچائے گا مجھول تو تصور جب معنی کا نام تو دو یا زیادہ تصور جو مل رہے ہیں جو معارف بن رہے ہیں وہ بھی کس کا نام معنی کا نام اسی طرح جب ایک تصدیق تصدیق کس کا نام ہے معنی کا نام وہ اعتقاد جو انسان ذہن میں کسی چیز کا اعتقاد کر لیتا ہے مان لیتا ہے ایک چیز کے بارے میں وہ کیا ہے تصدیق ہے جو ذہن میں ہوتا ہے اور البتہ اس میں نسبت تامہ ہوتی ہے اور انسان اس کا کیا کر لیتا ہے اعتقاد کر لیتا ہے یا اس کا غالب گمان ہوتا ہے تو وہ بھی معنی کا نام تو دو یا زیادہ تصدیق جو ہمیں کہاں تک پہنچا رہی ہیں مجھول تصدیق تک تو یہ دو معلوم تصدیقات یہ کیا ہوئی حجت جب تصدیق معنی کا نام تو یہ حجت بھی کیا ہوئی معنی ہی ہوئی تو معلومت معارف بھی معنی کا نام اور حجت بھی معنی کا نام تو یہی تو منطق کا موضوع ہے منطقی بحث ہی کس کے بارے میں کرے گا معارف اور حجت اور معارف اور حجت دونوں کیا ہیں معانی کی قبیل سے ہیں الفاظ کی قبیل سے نہیں ہیں تو لہٰذا منطقی کی نظر اصل اور بزاد معانی کی طرف ہے الفاظ کی طرف اس کی توجہ نہیں لیکن اس کو الفاظ کی بحث لانا پڑتی ہے ذکر کرنا پڑتی ہے تاکہ افادہ اور استفادہ کیا جا سکے بھئی ایک دوسرے کے بات سمجھانا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں قد علم تحقیق آپ جان چکے ہیں کہ انن نظر المنطقی بزاد انما ہوا فی المعارف والحجت کی منطقی کی نظر بزاد جو ہے منطقی کی توجہ منطقی کی توجہ بزاد جو ہے انما ہوا فی المعارف والحجت کس میں ہے معارف اور حجت معارف کسے کہتے تھے وہ دو معلوم دو یا زیادہ معلوم تصور جو کہاں تک پہنچا دیں مجھولتا ہے اور حجت کسے کہتے تھے وہ دو یا زیادہ معلوم تصدقات جو کہاں تک پہنچا دیں مجھولتا ہے تو منطقی کی نظر بزاد جو ہے وہ معارف اور حجت میں ہے وہ معانی کی قبیل سے ہیں نہ کہ الفاظ کی قبیل سے عبارت سمجھ میں آرہی ہے اِلَّا أَنَّهُ كَمَا يَتَعَارَفُ ذِكْرُ الْحَدِّ وَالْغَايَةِ وَالْمَوْضُوعِ فِي صَدْرِ قُتْوِ الْمَنطِقِ مگر یہ جیسے کہ متعارف ہے رائج ہے متعارف کا کیا معنی رائج ہے مشہور ہے بھئی دیکھئے ایم منطق میں کس چیز کی بحث ہوتی ہے معارف اور حجت وہ منطق کا موضوع ہے معارف کے بارے میں بحث ہوگی اور حجت کے بارے میں لیکن منطق کی کتابوں کے شروع میں رائج ہے منطق کی تعریف بھی کرتے ہیں منطق کا موضوع بھی ذکر کرتے ہیں اور منطق کا مقصد یعنی غرض و غائت بھی ذکر کرتے ہیں حالانکہ یہ تو منطق کا موضوع نہیں یہ تین چیزیں تو منطق کا منطق کا موضوع تو کیا ہے معارف اور حجت لہذا فوراں کس کے بارے میں بات شروع کرنی چاہیے معارف اور حجت کے بارے میں لیکن منطق کی کتابوں میں آپ دیکھتے ہیں معلوم منتقی تعریف بھی موضوع بھی غرض و غائد بھی ہوتی ہے کیوں ذکر کرتے ہیں یہ منتقی تعریف کیوں ذکر کرتے ہیں اس کا مقصد کیوں ذکر کرتے ہیں اس کا موضوع کیوں ذکر کرتے ہیں تاکہ پڑھنے والا آگے اس کو بصیرت حاصل ہو جائے اس کو اس علم کا پہلے پتہ چل جائے یہ علم ہے کس چیز کے بارے میں اور اس میں کس قسم کی باتیں آئیں گی کس قسم کی بحثیں آئیں گی تاکہ اس کے لئے بات کا سمجھنا آسان ہو جائے اس کو پتہ لگ جائے کہ اس علم کا فائدہ کیا ہے فائدے کا پتہ ہوگا تو وہ سیکھنے میں اس کی رغبت ہوگی فائدے کا ہی نہیں پتہ تو سیکھنے میں رغبت بھی نہیں یہ شارح کی تقریر چار رہی ہے شارح فرماتے ہیں کہ منطقی کی توجہ اصل تو معارف اور حجت کی طرف ہے لیکن جیسے منطقی کتابوں میں شروع میں منطقی تعریف بھی کرتے ہیں اور اس کے موضوع بھی ذکر کرتے ہیں اور اس کے غرض و غائد بھی ذکر کرتے ہیں تاکہ پڑھنے والے طالب علم کو اس میں کیا حاصل ہو جائے بصیرت حاصل ہو جائے کچھ نہ کچھ اس کو اس علم کا پتہ چل جائے اس کا مقصد کیا ہے اس کا موضوع کس بارے میں بحث ہوں گی کس قسم کی باتیں اس کے اندر آئیں گی تو جیسے شروع میں یہ ذکر کی جاتی ہیں اسی طرح منطق کی کتابوں میں یہ متعارف ہے کہ شروع میں الفاظ کی بحث کرتے ہیں اگرچہ الفاظ کی بحث منطق کا موضوع نہیں منطقی کی اس کی طرف توجہ نہیں لیکن الفاظ ہی کے ذریعے تو افادہ اور استفادہ ہے میں آپ کو بتا دوں معارف کی بات شروع کر دوں تو معارف سے پہلے آپ کو بتانا پڑے گا تصور کہتے کس کو ہیں تصدیق کہتے کس کو ہیں کلی کسے کہتے ہیں جزی کسے کہتے ہیں آگے جو باتیں آئیں گی پھر وہاں بتائیں گے مفرد کسے کہتے ہیں مفرد کی بات آئے گی تو پہلے بتانا پڑے گا مفرد کہتے کسے ہیں پھر مرکب کی بات آئے گی تو آپ کو بتانا پڑے گا مرکب کہتے کس کو ہیں سورہ سمجھ میں آ رہی ہے پھر آگے کلی کی بات آئے گی آگے جوزی کی بات آئے گی تو پہلے بتانا پڑے گا کلی کہتے کس کو ہیں جوزی کہتے کس کو ہیں تب ہی آگے بات سمجھ میں آئے گی تو لہٰذا منطقی مجبوراً ان کو الفاظ کی بحث بھی شروع میں لانا پڑتی ہے تاکہ سننے والے کو بات سمجھ میں آئے اگر میں آپ کو یہ بتاتا ہی نہیں کہ کلی کسے کہتے ہیں اور کلی کے بارے میں باتیں شروع کر دوں آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گی بات نہیں اگر میں جوزی کا آپ کو بتاؤں ہی نہ اور جوزی کے بارے میں باتیں کرتا چلا جاؤں آپ کہیں گے جوزی کہتے کسے ہمیں پہلے یہ تو پتا چلے اس کے بعد باقی باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی اسی طرح اگر میں معارف اور خجت کے بارے میں بات کرنا شروع کر دوں اور آپ کو یہ نہ بتاؤں تصور کسے کہتے ہیں تصدیق کسے کہتے ہیں میں کہتا ہوں معارض کسے کہتے ہیں دو یا زیادہ معلوم تصوروں کا کہاں تک پہنچانا دو یا زیادہ معلوم تصور جو کہاں تک پہنچائیں مجھول تصور تک تو آپ کہیں گے تصور کہتے کسے ہیں پہلے ہمیں یہ تو بتا دیں یا میں کہتا ہوں دو یا زیادہ معلوم تصدیق جو کہاں تک پہنچائیں مجھول تصدیق تک ان دو معلوم تصدیقوں کو حجت کہتے ہیں آپ فوراں کہیں گے تصدیق کسے کہتے ہیں پہلے ہمیں یہ تو بتائیں سورت سمجھ میں آگئی تو یہ الفاظ پہلے ان کو بیان کرنا پڑتے ہیں تاکہ سننے والے کو ان کا پتہ چل جائے تو یہ ان کی مجبوری ہے ان کو ذکر کرنا پڑتا ہے حالان اور یہ ان کی کوئی توجہ کا مرکز نہیں کہتے ہیں مگر یہ کہ جیسے کہ متعارف ہے مشہور متعارف کا کیا معنی تعارف کا معنی مشہور رائج ہے مشہور ہے اور رائج ہے ذکر الحد حد کہتے ہیں تعریف کو کسی چیز کی والغایتی اور غایت کہتے ہیں مقصد کو بھئی والموضوع جیسے کہ متعارف ہے منطقی تعریف کو ذکر کرنا والغایتی اور اس کے مقصد کو ذکر کرنا والموضوع اور اس کے موضوع کو ذکر کرنا یہ متعارف ہے یعنی مشہور اور رائج ہے فی صدر کتب المنطقی صدر کہتے ہیں شروع اور آغاز کو کتب منطق کے آغاز میں یہ متعارف ہے کہ ان چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے کیوں لیوفید بصیرتا فی شروع تاکہ یہ بصیرت کا فائدہ دیں شروع میں کس چیز کا فائدہ دیں بس طالب علم کو کچھ بصیرت حاصل ہو جائے کچھ اس کا پتہ چل جائے جب پتہ چلے گا تو پھر ہی اس کو علم بھی سمجھ میں آئے گا اگر اس کو یہ پتہ ہی نہیں اس علم کا موضوع کیا ہے تو وہ کیسے چلے گا اس علم میں اگر اس کو اس علم کے فائدے کا ہی نہیں پتہ کہ اس علم کا فائدہ کیا ہے تو اس کا ذرا بھی شوق نہیں ہوگا تو اسی لیے یہ سب چیزیں شروع میں ذکر کی جاتی ہیں تاکہ اس کو بات کا کچھ بدبصیرت حاصل ہو جائے شروع میں بات کا کچھ علم ہو اور اس کا ذوق اور شوق ہو بھی اس علم کے حاصل کرنے میں کہ یہ کتنا زبردست علم ہے کہ یہ آپ کو نظر و فکر میں غلطی سے بچائے کہ یہ ذکر کیا کرنا یہ متعارف ہے لیفید بصیرتا فی شروعی تاکہ یہ بصیرت کا فائدہ دے شو آغاز میں کذالک یتعارف ایراد مباحث الالفاظی اسی طرح مشہور اور رائج ہے ایراد مباحث الالفاظی اور ایراد کا معنی ہے لانا اسی طرح رائج ہے الفاظ کے مباحث اس کو لانا بعد المقدمتی کس کے بعد منطق کی کتابوں میں یہ رائج ہے متعارف ہے کہ مقدمہ کے بعد کس کو لاتے ہیں الفاظ کی بحث کو لیعین على الافادت والاستفادت تاکہ وہ مدد دے افادے اور استفادے میں وَذَلِكَ اور وہ اس طور پر کہ بِأَنْ يُبَيَّنَ مَعَانِ الْأَلْفَاظِ مُسْتَلَحَةِ الْمُسْتَعْمَلَتِ اور وہ جو ہے وہ جو الفاظ کی بحث کا لانا وہ کس طریقے پر ہوتا ہے با تصویریہ ہے با اس صورت کے بیان کیا جاتا ہے معانی الالفاظ مُسْتَلَحَةِ الْمُسْتَعْمَلَتِ ان الفاظ کے معانی جو استلاحی ہیں اور استعمال ہوتے ہیں فِي مُحَاورَاتِ اَحْلِحَازَ الْعِلْمِ اس علم والوں کے محاورات میں محاورات کا معنی ہے باتشیت اور گفتگو ترجمہ سبن جا رہا ہے یا مشکل ہے اسطلاحی الفاظ مُسْتَلِحَة اسطلاحی الفاظ جو کسی علم میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں خاص معانی کے لئے وہ کیا ہیں اس کے اسطلاحی الفاظ مثلا اسم اسم کا ویسے تو مطلب ہے نام عربی زبان میں اسم کا کیا معنی؟ نام لیکن نہر کے اندر جب اسم بولا جائے تو کیا اس کا معنی صرف نام ہوتا ہے یا اس کی اچھی خاصی لمبی تعریف آپ نے پڑی ہے لمبی تعریف پڑی ہے وہ کلمہ جو خود بخود اپنے معنی پر دلالت کرے اور تین زمانوں میں سے کیونہ زمانہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو تو علمِ نہر کی استلاح میں عربی میں نہیں عربی میں تو اسم کس کو کہتے ہیں؟ نام لیکن علمِ نہر کے اندر اس لفظ کا ایک خاص معنی ہے وہ مراد دیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں استلاح کیا کہتے ہیں؟ یہ کس کی استلاح ہے؟ علمِ نہو کی ہر جگہ اسم کا یہ معنی نہیں ہوگا لیکن نہو کے اندر یہ معنی ہوگا اسی طرح جہاں پھر اور جگہ نہوی بات کو ذکر کی جاتی ہے وہاں بھی اسم سے یہی معنی مراد لیا جاتا ہے تو یہ ہے استلاحی الفاظ استلاحی الفاظ یہ جیسے تصور تصور کا تو عام معنی ہے سوچنا سوچنا لیکن کیا علمِ منطق میں بھی تصور کا معنی سوچنا ہے؟ نہیں علمِ منطق میں علم کی ایک خاص قسم کا نام تصور ہے علم کی ایک خاص قسم کا نام تصدیق ہے خاص قسم کا نام کیا ہے؟ تو یہ تصور اور تصدیق ہر علم میں ان کا یہی معنی ہوتا ہے؟ نہیں یہ صرف کس میں ہے علمِ؟ معلوم ہے یہ منطق والوں کی استلاح ہے وہ اس لفظ کا یہ معنی لیتے ہیں دوسرا معنی نہیں اور تصدیق کا یہ معنی مراد لیتے ہیں یہ ہے استلاحی الفاظ المستعملتی جو استعمال ہوتے ہیں فِي مُحَاورَاتِ اَهْلِ هَازَ الْعِلَمِ اس علم والوں کے محاورات میں یعنی ان کی گفتگو اور باتچیت میں منطقی جب دیکھو منطقی بحث کر رہا ہے وہ تصور کا ذکر کرے گا تصدیق وغیرہ کا ذکر کرے گا تو سننے والا اگر اس کو منطق کا پتہ ہوگا وہ سمجھتا جا رہا ہے تصور سے اس کی کیا مراد ہے تصدیق سے اس کی کیا مراد ہے تو منطقی جب آپ اس میں بات چیت کرتے ہیں کیا وہ ہر وقت بار بار تصور تصدیق وغیرہ بیان کریں گے وہ سمجھتے جا رہے ہیں وہ رائج ہے ان کے ہاں یہ الفاظ وہ تصور بولے گا وہ تصدیق بولے گا کلی بولے گا جوزی بولے گا دوسرے بھی منطقی ہے وہ اس کی بات کو سمجھتا جا رہا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ منطق میں تصور کسے کہتے ہیں تصدیق کسے کہتے ہیں پلی کسے کہتے ہیں جوزی کسے کہتے ہیں مفرد کسے کہتے ہیں مرقب کسے کہتے ہیں تو اس علم والوں کی استلاح میں ان کی گفتگو اور باتچیت میں جو استلاحی الفاظ استعمال ہوتے ہیں منطق کی کتابوں میں شروع میں ان کو بیان کیا جاتا ہے جیسے آگے منطق میں کس کے بارے میں اصل میں بحث ہے معارف اور حجت تو معارف اور حجت معارف کی کس سے مل کر بنے گا دو یا زیادہ معلوم تصوروں سے حجت کس سے بنے گی دو یا زیادہ معلوم تصدیقوں سے تو پھر آپ کو پہلے تصور کسے کہتے ہیں منطقی کو بتانا پڑے گا آپ کو اور اسی طرح تصدیق کسے کہتے ہیں منطقی کو شروع میں آپ کو شروع میں الفاظ کی بحث لاتے ہیں تاکہ بات آگے جب بات آئے تو دوسرا اس کو سمجھتا رہے پھر دیکھئے بھئی کہتے ہیں جیسے الا انہو کما یتعارف ذکر الحد والغایت والموضوع فی صدر کتب المنطقی مگر جیسے کہ متعارف ہے رائج ہے تعریف اور غرض غایت اور موضوع کو ذکر کرنا فی صدر کتب المنطقی منطقی کتابوں کے آغاز میں لیو فیدہ بصیرتن فی شروع تاکہ وہ بصیرت کا فائدہ دے کتاب کے آغاز میں اسی طرح یہ بھی رائج ہے کہ لائے جائے الفاظ کی بحثوں کو مقدمہ کے بعد لیعین علیہ الافادت والاستفادہ تاکہ وہ فائدہ دے افادے اور استفادے میں وَذَالِكَ بِأَنْ يُبَيَّنَ مَعَانِ الْأَلْفَاظِ مُسْتَلَحَةِ مُسْتَعْمَلَتِ فِي مُحَاورَاتِ اَهْلِحَادَ العلمی اس علم والوں کی گفتگو میں اس علم والوں کی باتچیت میں ان کے معانی کو کیا کیا جاتا ہے بیان کیا جاتا ہے کہ تصور آگے خود بیان کریں مِنَ الْمُفْرَدِ یعنی کہ مفرد مِنَ الْمُفْرَدِ وَالْمُرَكَّبِ وَالْكُلِّيِّ وَالْجُزْئِ وَالْمُتَوَاتِ وَالْمُشَقِّقِ وَغَیْرِحَا یعنی کہ مفرد اور مُرَكَّب اور کلی اور جوزی اور مُتَواتِ اور مُشَقِّق وغیرہ یعنی ان کو کیا کیا جاتا ہے شروع میں بیان کیا جاتا ہے کیونکہ استلحہی الفاظ ہیں جیسے تصور اور تصدیق کو بیان کیا معارف اور حجت کو بیان کیا اسی طرح کیا کرتے ہیں دلالت کسے کہتے ہیں دلالت مطابقی کسے کہتے ہیں تضمنی کسے کہتے ہیں التزامی کسے کہتے ہیں تاکہ جب دلالت مطابقی کا ذکر آئے تو سننے والے کو پتا ہو جب انتظامی کا ذکر ہے تو میں اگر سیدھا سیدھا دلالت مطابقی کہنا شروع کر دوں آپ کو تو پتا نہیں چلے گا بلکہ مجھے پہلے بتانا پڑے گا دلالت مطابقی کہتے کسے ہیں اب اس کے بعد میں جب بھی بحث کروں گا اب آپ جیسے میں دلالت مطابقی لفظ بولوں گا آپ فوراں سمجھ جائیں گے کونسی دلالت کی بات ہو رہی ہے فَالْبَحْثُ عَنِ الْأَلْفَاظِ مِّنْ حَيْسُ الْإِفَادَةِ وَالْإِسْتِفَادَةِ تو بحث جو ہوتی ہے الفاظ کے بارے میں وہ افادے اور استفادے کی حیثیت سے ہوتی ہے الفاظ کی بحث کسی حیثیت سے ہوتی ہے وَهُمَا إِنَّمَا يَقُونَانِ بِدْدْلَالَتِ اور یہ دونوں کون دونوں افادہ اور استفادہ اِنَّمَا يَقُونَانِ بِدْدْلَالَتِ یہ کس کے ذریعے ہوگا؟ دلالت کے ذریعے ہوگا فَالِزَا بَدَعَ بِذِكْرِ دَلَالَتِ اسی لئے مصنف نے آغاز کیا دلالت کے ذکر سے افادہ اور استفادہ کس کے ذریعے ہوگا؟ دلالت کے ذکر سے اسی لئے دلالت شروع میں لے آئے اور اوپر کہا فَاصْلٌ دَلَالَتُ الْلَفْسِ اب دلالت کہتے کسے ہیں یہ اچھی طرح سمجھ لیں آسان سی بحث ہے یاد رکھئے دلالت کا معنی ہے پتہ بتلانا اور رہنمائی کرنا جب بھی ایک چیز سے دوسری چیز کا آپ کو پتہ چلے تو اس کو کہتے ہیں دلالت میں نے جیسے ہی کہا زید آپ کے ذہن میں فوراً آپ کا ایک ساتھی ہے مثلا اس کا نام زید ہے تو میں نے جیسے ہی کہا زید تو فوراً آپ کے ذہن میں زید کی صورت آگئی تو معلوم ہوا لفظِ زید نے کس پر دلالت کی ذاتِ زید پر میں نے تو مزابان سے لفظ کہا لیکن ایک ساتھی کی صورت آپ کے ذہن میں آگئی تو دیکھا معلوم ہوا اس لفظ نے کیا کی ذاتِ زید پر دلالت کی یا اور مثال جیسے مثلاً آپ کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں صبح صویرے اور آپ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں تو آپ کو دیوار پر دھوپ نظر آتی ہے اس سے فوراً آپ سمجھ گئے ایک اور بات کا آپ کو پتا چل گیا وہ کیا؟ کہ سورج نکل آیا ہے دیکھو سورج تو آپ کو نظر نہیں آیا لیکن دھوپ نظر آئی اور اس دھوپ سے آپ کو کس کا پتا چلا؟ سورج کا تو اس کو کہتے ہیں دلالت دھوپ سے دلالت ہوئی کس پر؟ سورج پر دھوپ سے پتا چلا؟ کس کا؟ سورج پر تو جب بھی ایک چیز سے دوسری چیز کا پتا چلے دوسری مثال لے لو دیکھو آپ نے کمرے سے باہر جھانکا آپ کو آسمان پر گہرے بادل دکھائی دئیے آپ کو کیا اندازہ ہوا؟ کہ معلومہ بارش ہونے والی ہے تو دیکھا ایک چیز نے آپ کو دوسری چیز کی خبر دی دوسری چیز کا پتا بتلایا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت کہتے ہیں دلالت کہتے ہیں مثلا آپ کمرے کے اندر بیٹھے ہیں اور کسی نے کمرے کی باہر سے دیوار پر زور زور سے دو تین مرتبہ ہاتھ مارا اب آپ کو کیا پتا چلا؟ کوئی دیوار کے پیچھے کوئی ہے دیکھا؟ ایک چیز سے دوسری چیز کا آپ کو پتا چلا ہاتھ مارنے سے وہ آواز سے آپ کو کیا پتا چلا؟ کمرے کے باہر کوئی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت کہتے ہیں جیسے یا جیسے دیکھو میں لفظ بولتا جا رہا ہوں اور آپ ان کا معنی سمجھتے جا رہے ہیں یہ الفاظ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے معانی پر دلالت کر رہے ہیں بھئی تو اس کو کہتے ہیں دلالت ایک چیز کا ایسا ہونا کہ اس سے کس کا پتا چل جائے؟ دوسری چیز کا پتا چل جائے بھئی دوسری چیز کا پتا چل جائے یا جیسے دیکھئے ایک شخص گاڑی میں جا رہا ہے اور سڑک پر گاڑی چلا رہا ہے اشارے کے قریب پہنچا تو اشارہ سرخ ہو گیا تو اس نے کیا کیا؟ گاڑی روک لی معلوم ہوا یہ اشارے کے سرخ ہونے نے اس کو کیا بتلایا؟ کہ گاڑی روکنی ہے دیکھا تو ایک چیز سے اس کو کس چیز کا پتا چلا؟ دوسری چیز کا پتا چلا وہاں بدلی تو صرف لائٹ بدلی نا؟ سبس کے بجائے کیا ہو گئے؟ سرخ لیکن اس سرخ ہونے نے اس کو کیا بتلا دیا؟ کہ گاڑی کو اب کیا کرنا ہے؟ روکنا ہے تو ایک چیز سے دوسری چیز کا پتا چل گیا ورنہ تو پتا ہی نہیں چلتا کب گاڑی چلانی ہے کب روکنی ہے لیکن اس ایک سے پتا چل گیا کہ اب یہ گاڑی کے روکنے کا وقت ہے تو اس کو کہتے ہیں دلالت اور یاد رکھئے یہ جو پہلی چیز جس کے ذریعے دوسری چیز کا پتا چل رہا ہے تو پہلی کو کہتے ہیں دال لن دال اور دوسری کو کہتے ہیں مدلول دال لن دال علف اور لام مشدد ہے دال لن مثلا آپ نے دھوپ کو دیکھا اور آپ کو سورج کا پتا چلا تو دھوپ کیا ہوئی دال اور سورج کیا ہوا مدلول یا جیسے آپ نے بادلوں کو دیکھا اور آپ کو بارش کا اندازہ ہوا تو بادل دال اور بارش مدلول یا جیسے آپ ہاتھ مارنے کی آواز سنی تو یہ کیا ہے دال اور کس کا پتا چلا کہ باہر کوئی ہے وہ کیا ہوا مدلول ہوا یا جیسے یا جیسے میں نے زید کہا اور آپ کے ذہن میں زید کی صورت آگئی تو لفظ زید یہ کیا ہوا دال اور زات زید کیا ہوئی مدلول ہوئی اب وضع کو سمجھ لیں بھئی وضع وضع کا معنی ہے مقرر کرنا وضعن وو ضعاد اور عین وضع وضع کا معنی ہے مقرر کرنا دیکھئے میں آپ کے سامنے تقریر کرتا جا رہا ہوں اور آپ اس کا معنی سمجھتے جا رہے ہیں کیونکہ میں جو جو الفاظ بول رہا ہوں یہ الفاظ ہم نے خاص معنی کے لئے مقرر کیے ہوئے ہیں مثلا دیکھو زید کا لفظ اس کے ماں باپ نے اس ایک خاص بچے کے لئے لہزید کا لفظ مقرر کر دیا اس کا نام رکھ دیا یہ جو آپ کا جو جو نام ہے کس نے رکھا آپ کے والدین نے رکھا معلوم ہوں انہوں نے یہ لفظ آپ کی ذات کے لئے مقرر کر دیا اس کو کہتے ہیں وضع کیا کہتے ہیں اب جب بھی یہ نام لیا جائے گا تو آپ کی ذات سمجھی جائے گی مثلا جس کا نام عبداللہ ہے اب جب بھی عبداللہ بولیں گے وہ ہی سمجھ میں آئے گا جس کا نام زید ہے جیسے زید بولیں گے وہ ہی سمجھ میں آئے گا جب خالد بولیں گے تو خالد سے وہی خالد کی ذات سمجھ میں آئے گی تو دیکھا یہ ہے وضع یہ ہر ایک کے لئے ان کے والدین نے کیا کیا ہے نام مقرر کرنا اسی طرح جو بھی زبان ہے آپ اس میں غور کر لیں ہر زبان والوں نے چیزوں کے نام مقرر کر رکھے ہیں اور وہ جیسے جیسے ان کو بولتے ہیں سننے والا سمجھتا چلا جاتا ہے جس کو وہ زبان آتی ہو بھی مثلا یہ پانی پینے کا برتن ہے ہم اسے کیا کہتے ہیں گلاس میں جیسے ہی گلاس بولوں گا وہ پانی پینے کا برتن آپ کے ذہن میں فوراں آ جائے گا میں جیسے ہی کہوں گا کتاب آپ کو یہ فوراں کتاب آپ کی صورت آپ کے ذہن میں آ جائے گی میں جیسے ہی قلم کہوں گا تو لکھنے کا ایک عالی فوراں آپ کے ذہن میں آ جائے گا میں نے جیسے ہی سائیکل کہا ایک مخصوص سواری فوراں آپ کے ذہن میں آ گئی میں نے جیسے ہی گاڑی کہا ایک مخصوص سواری فوراً آپ کے ذہن میں آ گئی میں نے جیسے ہی ہوائی جہاز کہا ایک مخصوص اڑنے والی سواری فوراً آپ کے ذہن میں آ گئی میں نے جیسے ہی مدرسہ کہا فوراً ہی علم حاصل کرنے کا مقام آپ کے ذہن میں آ گیا میں نے جیسے ہی مسجد کہا فوراً عبادت کی ایک مخصوص جگہ آپ کے ذہن میں آ گئی جہاں ہم نماز ادا کرتے ہیں دیکھا یہ مختلف چیزوں کے ہم نے نام مقرر کر رکھے ہیں اور جیسے ہی یہ لفظ بولا جائے سننے والا فوراں وہ اس کے ذہن میں اس کا معنی سمجھ جاتا ہے اور اس کی صورت اس کے ذہن میں آ جاتی ہے لیکن یہی باتیں آپ کسی انگریز کے سامنے ذکر کریں اس کے سامنے ہوائی جہاز کہیں اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ انہوں نے اپنے زبان میں اس کے لیے ایک اور نام مقرر کر رکھا ہے یہ اردو والوں کا نام اردو والے تو سمجھیں گے انگریزی والے نہیں سمجھیں گے الا یہ کہ اس کو بھی اردو آتی ہو بھئی اسی طرح آپ قلم کہیں گے تو اردو والا یا عربی والا تو آپ کی بات کو سمجھ جائے گا کہ قلم سے کیا مراد ہے جس کو یہ اردو عربی نہیں آتی اس کو یہ لفظ سمجھ میں مثلا سر انگریزی جاننے والا ہے تو اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی بھئی اسی طرح میں نے مثلا میں نے مدرسہ کہا یا میں نے اور درخت کہا پہاڑ کہا آبشار پانی دیکھا جو جو میں لفظ ذکر کر رہا ہوں آپ پانا سمجھتے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے یہ الفاظ ان معانی کے لیے مقرر کر رکھیں لیکن یہی الفاظ آپ کسی عرب کے سامنے بولیں کسی عربی آدمی کے سامنے اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا آپ کیا کہہ رہے ہیں کسی انگریز کے سامنے بولیں اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا آپ کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے زبان میں ان چیزوں کے لیے یہ الفاظ مقرر نہیں کیے عرب ہے تو وہ گلاس کو کعسن کہے گا کعس بھئی سورہ سمجھ میں آ رہے ہیں یا اور جو الفاظ انہوں نے مقرر کر رکھے ہیں تو یہ بطلانا میں چاہ رہا ہوں وضع وضع کا کیا معنی ہے مقرر کرنا تو یہ جتنی ہم زبانیں دیکھتے ہیں یہ زبان والوں نے چیزوں کے نام مقرر کر رکھے ہوتے ہیں اور وہ ہی آپس میں بولتے ہیں اور جو جاننے والے تھے ان کو سمجھ میں آتی ہے انگریزی والوں نے تمام چیزوں کے نام خود جو مقرر کیے ہیں وہ جیسے ہی بولتے ہیں وہ آپس میں سمجھتے ہیں اردو والوں نے اپنے مقرر کر رکھے ہیں یہ ہے وضع یا جیسے دیکھو مثلا ایک کافیہ کافیہ ایک کتاب کا نام ہے میں نے جیسے ہی کافیہ کہا آپ کے ذہن میں فوراں وہ نحو کی کتاب کی صورت آ گئی کیونکہ یہ نام اس کتاب کے لیے مصنف نے مقرر کیا تھا یہ تو تھے الفاظ وضع کیے ہیں اسی طرح بعض اوقات اشارات وضع مقرر کیے جاتے ہیں مقرر کیے جاتے ہیں مثلا میں نے آپ سے پوچھا کیا آپ پانی پینگے آپ نے دائیں بائیں سر دو تین دفعہ ہلا دیا کیا مانا نہیں پینگا کیونکہ یہ جو دائیں بائیں سر ہلانے کو ہم نے نہیں کے لیے مقرر کیا ہے تو آپ دوسرا بھی فوراں سمجھ جاتا ہے جتنے بیٹھے ہوں گے سب سمجھ گئے کہ اس نے انکار کیا ہے اور اگر آپ سر اوپر سے نیچے کی طرف ہلاتے تو کیا سمجھ میں آتا کہ آپ پینگے پانی دیکھا اس بات پر دلالت ہو گئی ہر ایک سمجھ جاتا لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ خود بخود ہو یہ ہم نے مقرر کیا ہوا ہے ہم نے اس بات کے لیے سر اوپر سے نیچے ہلانے کو مقرر کیا ہے اور نفی کے لیے دائیں بائیں آپ کہیں گے بھئی یہ تو ہر زبان والے اسی طرح کرتے ہیں یہ تو مقرر تو نہیں کیا یہ ہے اسی طرح سر اوپر سے نیچے ہلائیں تو خود ہی ہاں سمجھ میں آتا ہے اور دائیں سے بائیں ہلائیں تو نہیں خود ہی سمجھ میں آتی ہے ہم نے مقرر نہیں کیا نہیں بھئی ایسا نہیں ہے ہم نے مقرر کیا ہے جنانچہ بعض ممالک میں اور طریقے رائج ہیں مثلا یہ شام وغیرہ کی طرف یہاں نحی کے لئے ہم کیا کرتے ہیں سر دائیں سے بائیں ہیلاتے ہیں شام والے سر اوپر کی طرف ہیلاتے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف مثلا سیدھا ہے ایک دم اوپر کی طرف تھوڑا سا سر ہیلا دیا یہ اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں آپ شام والے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں آپ اس سے کوئی بات پوچھتے ہیں وہ تھوڑا سا سر اوپر کو ہلا دیتا ہے آپ حیران ہوتے ہیں کہ جواب نہیں دے رہا پھر پوچھتے ہیں دو تین دفعہ آپ کہتے ہیں بھئی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ مجھے جواب کیوں نہیں دے رہے دوسرا آپ کو کہے گا بھئی تین دفعہ تو اس نے جواب دے دیا وہ نفی تو کر رہا ہے وہ انکار تو کر رہا ہے یہ جو سر اوپر کی طرف ہلانا ہے یہ ان کے نزدیک کیا ہے نہیں کیا علامت ہے تو معلوم ہوا یہ جو دائیں بھائیں ہم سر ہلاتے ہیں یہ ہم نے مقرر کیا ہے سب کا اسی طرح نہیں ہے بھئی یا اسی طرح جیسے ٹریفک کے اشارات ہیں بھئی ٹریفک کے اشارات کیا سبز اشارہ ہماری عقل بتلاتی ہے کہ سبز اشارے پہ گاڑی روکنی ہے یہ ہم نے مقرر کیا ہوا ہے ہم نے مقرر کیا ہے لہٰذا اگر کوئی قدیم زمانے کا انسان آ جائے اور فرض کرو اس کو اب اشاروں کا نہیں پتا اور وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے گاڑی میں اور آپ گاڑی لے کر جا رہے ہیں جب سبز جیسی سرخ سبز اشارہ جلے گا آپ گاڑی چلائیں گے یا سرخ جلے گا آپ گاڑی روک لیں گے لیکن اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ گاڑی کیوں روکی اور کیوں چلائی بھئی کیونکہ سبز اشارے پر عقل خود بخود نہیں بتلاتی کہ گاڑی چلانی ہے اور سرخ اشارے پر عقل خود بخود بتلائے کہ گاڑی روکنی ایسا نہیں ہے بلکہ ہم نے مقرر کیا ہے اگر ہم اس کا عکس کر دیتے سبز پر گاڑی روکنی ہے اور سرخ پر چلانی ہے تو سب اسی طرح کرتے ہیں تو یہ ہے وضع بھئی ہم نے کیا کیا ہے مختلف الفاظ مختلف معانی کے لئے مختلف الفاظ وضع کیے ہوئے ہیں الفاظ وضع کیے ہیں وضع میں کیا ہوتا ہے ایک لفظ کو ایک معنی کے لئے مقرر کیا ہے جیسے وہ لفظ بولیں وہ دوسرا اس کا معنی سمجھ میں آئے گا یا نہیں آئے گا دیکھا دلالت ہوئی یا نہ ہوئی بات چل رہی تھی دلالت کی ایک چیز سے کیا ہو دوسری چیز کا بتا چلے میں نے جیسے ہی گلاس کہا دلالت ہوئی پانی پینے والے برطن کی صورت آپ کے ذہن میں آگئی یہ جیسے ہی میں نے قلم کہا فوراں قلم کی صورت آپ کے ذہن میں آگئی جیسے ہی میں نے پہاڑ کہا پہاڑ کی صورت تو یہاں کیا ہو رہی ہے دلالت ہو رہی ہے کیونکہ یہ الفاظ ہم نے مختلف معنی کے لئے مقرر کیے ہیں یعنی وضع کیے ہیں کیا کیے ہیں وضع کیے ہیں دلالت کا پتہ چل گیا کہ کسے کہتے ہیں ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ چل گیا اور وضع کی سے کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری کیلئے مقرر کیا جائے کہ اس سے یہ بات آپ سمجھ جانا جب بھی یوں ہوگا آپ یہ سمجھ جانا جیسے طالب علم بھئی اشارے مقرر کر لیتے ہیں امتحان ہونے لگا ایک ساتھی کی تیاری نہیں ہے تو وہ دوسرے ساتھی کو کہتا ہے آپ نے امتحان میں میری مدد کرنی ہے اگر میں اگر مجھے پہلا سوال نہیں آتا ہوگا تو میں اپنی اینک اتار کے نیچے رکھ دوں گا تم سمجھ جاؤں مجھے پہلا سوال نہیں آتا اور اگر مجھے دوسرا سوال نہیں آتا ہوگا میں اپنا رومال کندے سے اٹھا کر نیچے رکھ دوں گا آپ سمجھ جانا اس کو دوسرا سوال نہیں آتا اور اگر مجھے تیسرا سوال نہیں آئے گا تو میں اپنے سر سے ٹوپی اٹھار کر تو تھوڑی دیل کے لیے نیچے رکھ لوں گا آپ سمجھ جانا کہ مجھے تیسرا سوال نہیں آتا پھر آپ نے میری مدد کرنی ہے بھئی تو دیکھا مختلف اشارات کو مقرر کر لیا اب دوسرا ساتھی جو اشارے کو جو بھی اشارہ اس کے سامنے آئے گا فورا سمجھ لے گا یا نہیں وہ فورا سمجھ لے گا اور جب آپ نے مڑ کے دیکھا تو اس نے تینوں چیزیں نیچے رکھیں ہوئی تھیں بھئی معلوم ہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا بھئی تو کہتے ہیں وَهُمَا اِنَّمَا يَكُونَانِ بِدْدَلَالَتِ اور یہ افادہ اور استفادہ جو ہے وہ دلالت کے ذریعے ہوتا ہے فَلِذَا بَدَعَ بِذِكْرِ دَلَالَتِ اسی لئے مصنف نے آغاز کیا دلالت کے ذکر سے دلالت کی سے کہتے ہیں بتلانے لگیں کہتے ہیں وَهِيَ کَوْنُ الشَّيْءِ بِحَيْسُ يَلْزَمُ مِنَ الْعِلْمِ بِهِ الْعِلْمُ بِشَيْءٍ آخَرَ وَهِيَ کَوْنُ الشَّيْءِ وہ ہونا ہے ایک چیز کا بِحَيْسُ اس طور پر کہ يلزم من العِلْمِ بِهِ علم کا کیا معنا جاننا کہ مِلزم من العِلْمِ بِهِ کہ اس کو جاننے سے لازم آئے کیا لازم آئے الْعِلْمُ بِشَيْءٍ آخر ایک دوسری چیز کا علم دلالت کسے کہتے ہیں کہ ایک چیز کا اس طور پر ہونا کہ اس کو جاننے سے دوسری چیز کا بھی علم ہو جائے دوسری چیز کا بھی پتہ لگ جائے تو پہلی کو کیا کہیں گے دال اور دوسری کو کیا کہیں گے مدلول ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے کہتے ہیں دوبارہ سنیں وہیہ ہیہ زمیر دلالت کو راجے ہے کہ دلالت جو ہے وہ ہونا ہے کسی چیز کا بحیس اس طور پر یلزم من العلمی بھی کہ اس کو جاننے کے ساتھ لازم ہو العلم بشیئن آخر ایک دوسری چیز کا علم بھی اس کے جاننے سے ایک دوسری چیز کا جاننا بھی لازم آتا ہو والاول هو الدال اور اول چیز جس سے پتہ چل رہا ہے هو الدال وہ کیا ہے والثانی هو المدلول اور ثانی مدلول ہے والدال انکان لفظا فالدلالت لفظیت وا اللہ فغیر لفظیت آگے دلالت کی تقسیم کر رہے ہیں بھئی دلالت کی تقسیم چلیے بس کریں بس باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے حاصر کلام کیا کہ آج ہم نے پڑھا کہ منطقی کی اصل توجہ معانی کی طرف ہوتی ہے الفاظ کی طرف نہیں دوسرے لفظوں میں یوں کہو منطقی کی اصل توجہ قول معقول کی طرف ہوتی ہے قول ملفوظ کی طرف نہیں لیکن پھر بھی اس کو الفاظ کی بحث اپنی کتابوں کے آغاز میں لانا پڑتی ہے کیونکہ افادے اور استفادے کا دارومدار کس پر ہے الفاظ پر ہے کیونکہ ہم نے جو بادوسے کو سمجھانی ہے وہ الفاظ کے ذریعے اور جو سمجھنی ہے وہ کس کے ذریعے الفاظ کے ذریعے تو افادے اور استفادے کا دارومدار کس پر ہے الفاظ پر اور الفاظ کے اندر وضع ہوتی ہے ایک لفظ کو ہم نے ایک معنی کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے ہم وہ لفظ بولتے ہیں تو وہی معنی سمجھ میں آتا ہے کوئی دوسرا معنی سمجھ میں نہیں آتا تو میں نے آپ کو وضع کا معنی بھی بتلا دیا کہ وضع کا معنی ہے مقرر کرنا مختلف زبان والوں نے مختلف معانی کے لیے جو اپنی اپنی زبان میں جو لفظ مقرر کیے ہوئے ہیں تو یہ ہے وضع یہ کیا ہے وضع اور اس زبان والوں کے سامنے وہ لفظ بولیں تو وہ اس کا معنی سمجھتے جاتے ہیں دوسری زبان والے نہیں سمجھتے اور پھر یہ وضع کے اندر دلالت ہوتی ہے آپ لفظ بولتے ہیں اور وہ معنی فوراں ذہن میں آ جاتا ہے تو کیا ہوتی ہے دلالت ہوتی ہے تو چونکہ یہاں پر دلالت کا دخل ہے اس لئے سب سے پہلے کس کو ذکر کر رہے ہیں دلالت کو ذکر کر رہے ہیں اور دلالت کسے کہتے ہیں کہ ایک چیز کا ایسا ہونا کہ اس سے فوراں دوسری چیز سمجھ میں آ جائے ایک چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا علم ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں دلالت اور جو پہلی چیز ہے جس سے دوسری کا پتہ چلا تو پہلی چیز کو کیا کہتے ہیں دالن اور دوسری چیز جس پر دلالت ہوئی اسے کیا کہتے ہیں مدلول کہتے ہیں اور پھر اس دلالت کی دو قسمیں ہیں یا دلالت لفظیہ ہوگی یا دلالت غیر لفظیہ وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے بھئی چلیے بس بھئی حادہ ہو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام